نظرین اکرام اعتدال نیوز سٹوڈیو سے آپ کا مذہبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے آج ہم نے بات کرنی ہے نماز جمعہ کے اجتماعات اور حکومتی احکامات کے متعلق علماء اکرام کا رد عمل اور ان کے کردار کے حوالے سے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے حافظ محمد اقبال کو ان سے پوچھتی ہیں کہ حالیہ جو حکومتی احکامات جاری کیا گئے ہیں نماز جمعہ کے اجتماعات کو محدود کرنے کے حوالے سے اور نماز تراوی کے حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز تراوی کے اجتماعات بھی شاید محدود ہوں یا نہ ہو سکے تو اس لئے آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ علماء اکرام کیا کہتے ہیں اس لئے میں اور بالخصوص جو ہمارے ملک کے دو بڑے نامر علماء اکرام ہیں علامہ تکی عثمانی صاحب اور مفتی منیبو رحمان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کراچی کے علماء ہیں انہوں نے بھی گزشتہ روز اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بھی اپنے پروگرام سمیت دیگر جو حکومتی ریلیف کے پروگرام ہیں وہاں عوام کا ایک جم گٹھا ہوتا ہے جمعہ حفیر ہوتا ہے تو پھر عوامی اجتماعات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مذہبی اجتماعات ہیں تو ان پر مبند کیوں لگائی جاتی ہے تو اس حوالے سے میں جناب حافظ کاری محمد اقبال صاحب سے بوچوں گا کہ وہ تھوڑا سامنے اپنی رائے بھی دیں کہ علماء اس مطالعے کیا کہتے ہیں اور تھوڑا میں یہ بھی بتائیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی عبادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول وعلی الامر منکم بھائی جس طرح کے پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے حالات جو ہیں وہ انتہائی ابتر ہیں اور مخدوش ہیں اور اس کرونا وائرس نے جو ہے وہ دنیا کے بہت بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو اسی کرونا وائرس کا شکار بہت سے اسلامی ملک بھی ہیں جن میں سے ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ کرونا کے کافی سارے مریض بھی موجود ہیں اور کرونا وائرس کی حوالے سے بہت ساری ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں اور کرونا وائرس اس کا مزید پھیلا اور روکا جا سکے یا جلد جلد اس پیارے وطن پیارے پاکستان سے جو ہے وہ کرونا کا خاتمہ ہو سکے تو حکومت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور علماء کتاب و سنت یا علماء امت بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو کرونا سے بچاؤ کی خاطر اور کرونا وائرس ملک میں جو ہے وہ زیادہ نہ پھیلنے پائے اس حوالے سے حکومتوں نے اقدامات کیے اور عوام اور پبلک کے لیے بہت سارے عقامات جاری کیے اور اسی طرح ہمارے ملک نے بھی اور ہماری حکومت وقت نے بھی وزیر آزم عمران آمد خان نیازی صاحب کی حکومت نے بھی بہت سارے عقامات اور اقدامات کیے اور اس حوالے سے بہت سارا معاملہ ہوا جن میں سے ایک لاک ڈاؤن بھی ہے اور اب کئی ہفتوں سے جو ہے وہ پورا ملک لاک ڈاؤن کا شکار ہے جس کے اندر اب جا کر تھوڑی سی معمولی سی جو ہے وہ ایک ریلیف ہمیں حاصل ہوا ہے لیکن اس کے بوجود بہت ساری پبندیاں ابھی بھی جو ہے وہ عوام کو ان سے سامنا ہے اور حکومت اور متلکہ اداروں اور ذمہ دار اس کے بہت سام کو سختی کے ساتھ یہ حکم دینا ہے اور یہ اقدامات لاغو کیے گئے ہیں کہ تاکہ اس کرونا وائرس سے جلد از جلد ہماری جان چھوٹے تو اس حوالے سے کتاب و سنت ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حکمران کی بات بھی مانیں اور حکومتی سطح پر اور جو ذمہ دار ادارے ہیں یا ڈاکٹرز حضرات جو ہمیں اقدامات اور حکامات دے رہے ہیں ایک اچھے شہری کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو اختیار کرے اور اس پر عمل پیرا ہو اور علماء کبھی ایک اپنا بڑا بھرپور کردار ہے وہ چاہے حضرت علامہ مفتی تکی عثمانی صاحب ہوں یا علامہ مفتی محمد منیبو رامان صاحب ہوں یا اس طرح پاکستان میں موجود دیگر جو علماء ہیں ان کا ایک اپنا کردار ہے بحسیت امت بھی بحسیت قوم بھی تو حکمرانوں کی اطاعت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ہماری بھرپور رہنمائی کی ہے اور حکمران کی اطاعت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر ہماری جو ہے وہ بھرپور قسم کی رہنمائی کی ہے اس حوالے سے سورة النساء میں سے جو آیت میں نے تلاوت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اُلِ الْعَمْر کی تو اُلِ الْعَمْر سے مراد ہمارے حکمران ہیں جن کے پاس حکمرانی ہے اور آج موجودہ ہمارے جو حکمران ہیں وزیر آزم ہیں وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں اور ان کی حکومت ہے تو حکومتوں کی بھی اور حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنی ہے تو اگر حکومت پوری قوم اور پوری عوام کے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے اقدامات کرتی ہے اور حکامات جاری کرتی ہے تو عوام میں عوام بھی اور خواس بھی ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ حکومتی اقدامات کو اور حکامات کو ہم جو ہے وہ اختیار کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں اور حکومتوں کا اور حکومت کا بھی یہ کام ہے اور اس موجودہ حکومت کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہر معاملے اور ہر مشورے کے اندر علماء کو بھی ساتھ لے کر چلیں کہ علماء کا بھی ایک برپور کردار ہے اس امت کے اندر اور اس شریعت کے اندر تو حکومت جو بھی کر رہی ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کر رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ جو اس کے احکامات ہیں کتاب و سنت مطابق ہم ان کو اختیار کریں علماء کا ایک موقع ہے کہ جب عوامی اجتماعات اور جو ریلیف پیکیجز ہیں یا حکومتی تقریبات ہوتی ہیں یا کوئی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں تو اس چیز کو لاغو نہیں کیا جاتا جو سوشل ڈسنسنگ کا پلین ہے تو صرف مساجد اور نماز کے اوقات میں علماء ابھی تک حکومت نے حکومت کے ساتھ آن بورڈ تھے لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور یہاں دیئی خان میں تو نسبتاً اور کے پی کے میں صورتیال بہتر ہے ایک محدود تعداد کے ساتھ ہماری مساجد اب آدمی ہیں اور وہ جو حکومت کی طرف سے کمات جاری کیا گیا ہیں ان کو بھی فالو کیا جا رہے لیکن کراچی سمیت دیگر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں جمعہ کی نماز کے اوقات میں کل چونکہ پھر نماز جمعہ ہوگی تو جمعہ کی نماز کے اوقات میں بلکل کرفیو لگا جاتا ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے جو نماز کی اجتماعات ہیں ایک مخصوص تعداد کے ساتھ ان کی اجازت ہونی چاہیے یا کمہ جو کرفیو لگاتی ہے وہ ٹھیک ہے جی سوال آپ کا عرفان مغل بھائی یہ ہے کہ ایک طرف جمعہ کے اجتماعات ہیں اور کچھ دنوں بعد تراوی کے حوالے سے مساجد کے اندر اتمام ہوگا تو حکومت کی طرف سے جمعہ کے اجتماعات پر پبندی ہے اس کے کہ ایک مخصوص حد تک اس میں پانچ کے قریب آدمی ہوں اور ایک امام صاحب ہو اور وہ بھی دور دور کھڑے ہوں جبکہ دوسری طرف ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں احساس پرگرام ہو یا اس طرح کے دیگر جو پرگرامات ہیں ان کے اندر عوام کا ایک جمعہ غفیر موجود ہوتا ہے جہاں لوگ راشن بیج رہے ہیں جہاں لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں لوگ راشن لے رہے ہیں وہ چائے آٹے کے لیے لائنے لگی ہوں یا دیگر ضروریات کے لیے بات یہ ہے کہ ہمیں حکومت کی نیت پر ایک حسن زن رکھنا چاہیے حکومت جو بھی کر رہی ہے ہم یہ حسن زن رکھیں کہ حکومت عوام کے فائدے کے لیے کر رہی ہے تو جہاں تک مساجد اور نماز اور خطبات جمعہ اور آئندہ ترابی کے لیے حکومتی اقدامات ہوں گے ہمیں چاہیے ہم ان کو اختیار کرے جہاں اس سلسلے میں کمزوری موجود ہے وہ چاہے احساس پرگرام میں موجود لوگ ہوں یا راشن تقسیم ہو رہا ہے یا کہیں پر ایسی پریس کنفرنسز ہو رہی ہیں اور وہاں پر صاحفیوں کا ایک جتھا یا جماعت موجود ہوتی ہے تو وہاں پر بھی حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو پوری طرح روکے اور اس چیز کا پوری طرح بھرپور احتمام کرے احساس پرگرام ہو راشن تقسیم کرنا ہو یا کہیں پر پانچ یا دس سے زیادہ بندے جمع ہو رہے ہیں وہ چاہے پریس کنفرنس ہو یا دیگر تو حکومت نے جہاں مساجد کے حوالے سے یہ حکامات جاری کیے حکومت کو چاہیے کہ مساجد کے علاوہ بھی کے لئے کوشش کریں اور عوام کا بھی کام ہے کہ عوام خود بھی باشعور ہونے کا ثبوت دے اور چاہے وہ احساس پرگرام یا دیگر پرگرام تو گیدرنگ کو اور ایک ساتھ اکٹھ کو جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کوشش کریں اچھا ہم اگر اس چگہ پر خود کو رکھیں جیسے وہ لوگ ہیں اب ان کا میرا خیال ہے اس زفعہ چوتھا جمعہ ہوگا کہ وہ نہیں بدا کر سکیں گے اور بعض علماء نے تو کہا ہے توقف ہونا بھی نہیں چاہیے پھر تجدید ایمان کرانا پڑتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس مطالعے کیا کہتے ہیں کہ واقعی جمعہ کے نماز کے جو اتنے ہمارے بریک آ گئے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں نماز جمعہ کا اجتماع ہو یا نماز پنجگانہ ہو شریعت نے ہمارے اوپر پبندی لگائی ہے کہ ہر آقل بالغ سمجدار مرد وہ نماز مسجد کے اندر ہی جا کر ادا کرے گا اللہ یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول عذر ہو جس طرح کہ آج کے دنوں میں ایک معقول عذر ہے کرونا وائرس تو جہاں تک جمعہ کے حوالے سے ہے حدیث کے اندر تین جمعہ بلا وجہ سستی کر کے چھوڑ دینے پر وعید ہے لیکن وہ صورتحال مختلف ہے اور آج صورتحال جو ہے وہ ایک وبا کی صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے تو یہاں مجبوری ہے اور عذر ہے اور ہمارے پاس لیزن ہے اگر چار جمعہ لگتار چھوڑ دیئے گئے اور پہلے کی طرح اجتماد نہیں ہوئے اور آئندہ آنے والا کل کا جمعہ بھی اس میں اگر صورتحال کئی علاقوں میں یہ موجود رہتی ہے تو پھر یہ ایک مجبوری اور عذر کی صورت ہے یہاں پر وہ نماز جمعہ چھوڑنے والے وہ اس وعید کے مستحق نہیں ہوں گے اچھا یہ ہمارے بہت بڑے علماء اکرام ہیں جو کراچی کے ہیں بلکہ تقیی عثمانی صاحب ہیں مفتی منیب رامان ہیں بعض دوسرے بھی علماء ہیں تو وہ اس چیز کو حکومتی اقدامات کو اس پر اخیر وہ ردعمل دے رہے ہیں کوئی انہوں نے احتجاج کیا ہے وہ حکومت کی مزاہمت کرنے ہی اترے وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب دوسرے چیزوں میں ریلیف ہے تو نماز اور جمعہ اجتماعات میں بھی ہمیں ریلیف ملنا چاہیے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر ریلیف ملنا چاہیے اور اس حوالے سے علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں یا مفتی منیب رامان صاحب ہیں یا دیگر علماء وہ یہ وضاحت کر چکے یہاں سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی محمد منیب رامان صاحب اور دیگر علماء نے جو چند ایک دن پہلے پریس کانفرنس گی اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے ان علماء کرام پر تنقید کی اس حوالے سے جبکہ تنقید نہیں بنتی تھی اس لیے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ بات اس پریس کانفرنس کے اندر بھی اور ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرنیو دیتے ہوئے بھی انہیں نے یہ ازاد کر دی ہم حکومت پر اپنا یہ فیصلہ یا مشورہ فورس نہیں کر رہے بلکہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں ہم یہ چند تجاویز پیش کر رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہماری تجاویز کو دیکھیں اور حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ علماء کو اعتماد ملے اور ان جیسے جو جید علماء ہیں اور جن کا ایک پاکستان کے معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار اور عمل موجود ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ بقیدہ ان علماء کو مشاورت کے اندر شامل کریں اور پھر جو کچھ مجھے سے تیپ آئے اس پر عمل پیرا ہوں تو ان علماء کرام نے حکومت کے خلاف کوئی حکومت نہیں بنائی یا اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کھڑا نہیں کیا بلکہ اپنی جائز مطالبات کو حکومت وقت کے سامنے پیش کیا یہاں میں یہ ارز کر دوں کہ علماء نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا اور بعد میں بھی اس کا کئی دفعہ تقرار ہوتی رہی اور ہو رہی ہے جو شخص کرونا کا مریض ہے وہ نہ تو نماز جمعہ میں شامل ہو نہ نماز پنجگانہ میں شامل ہو نہ آئندہ نماز تراوی میں شامل ہو جو کرونا کا مریض ہے حکومت نے ان کے لئے کرنٹینہ سنٹر کیم کر دیئے ہیں اور جس شخص کو ویسے چھینکے آ رہی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہے بخار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کو اپنے گھر میں ہی محدود رکھ لے اور جو بڑے لوگ ہیں جن کا اس بیماری میں دوچار ہونے کا خدشہ زیادہ ہے وہ ویسے اپنے گھر کے اندر ہیں معصوم جو کم عمر بچے ہیں وہ بھی اپنے گھروں کے اندر ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی نزلہ زکام اور چھینکوں کا سامنا نہیں ہے وہ مسجد آئے اور بقیدہ جس طرح نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اسی طرح ہی وہ نماز جمعہ بھی ادا کریں اور نماز پنجگانہ بھی ادا کریں آئندہ چند دنوں بعد نماز تراوی بھی ادا کریں لیکن اگر حکومت آرڈر کرتی ہے اور حکم کرتی ہے پچھلے دنوں کی طرح کہ ایسا کچھ نہیں ہونا تو یاد رکھئے کہ حکومت کا حکومت کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا اگر عوام کے ہاتھوں نمازیوں کے ہاتھوں ایک بھی پولیس والا اور ایک بھی سیکورٹی کا کوئی شخص اگر وہ زخمی ہوتا ہے یا اس کو چوٹ پہنچتی ہے یا تشدد ہوتا ہے یا پولیس اور عوام کے اندر اور نمازیوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنتا ہے تو اس سلسلے میں جو ایسی حرکت کرے گا وہ بھی پوری طرح ذمہ دار ہوگا اور جن علماء نے لوگوں کو اس چیز پر اُبھارا وہ بھی اس کے بھرپور ذمہ دار ہوں گے اور وہ شرعن بھی اور قانون بھی ذمہ دار ہوں گے اور گنے گار ہوں گے تو یہ حکومت کے سامنے تجاویز ہے جو علماء نے پیش کی ہیں اور امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ علماء اکرام کو بائی پاس نہیں کرے گی بلکہ علماء کو اعتماد ملے کر ان سے مشاورت کر کے ہی کچھ آگے اختیار کیا جائے گا ناظرین اکرام ہم آپ نے حافظ محمد اقبال صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے کہا ہے کہ جو شاہی فرمان جاری ہوتا ہے شریعت بھی ہمیں اس کو عبے کرنے کی اجازت دیتی ہے تو یہ حکومت اپنی ذمہ داری پر نماز جمعہ کے اجتماعات اور جو تراویہ کے اجتماعات ہیں ان کو روکنا چاہ رہی ہے تا ہم ابھی حکومت کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ان کے جو وفا کی وزیر مذہبی امور ہیں کہ اس نمازی تراویہ کے متعلق ہم نے ابھی لا عمل دینا ہے ابھی ان کا لا عمل نہیں آیا تا کاری اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں حکومتی اقامات کو ماننا چاہیے لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جید علماء اکرام کی بات کو سنیں اور ایسو پیس کے اندر نماز ادا کرنے کی اجازت دے اپنے مذبان عرفان مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ